ذرا بات اس بڑے معاملے کی بھی کرتے ہیں جو مسلسل پچھلے کئی دنوں سے ہم مورز بہت سے ہیں جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور وہ معاشرے کا وہ ناسور ہے جسے آپ ہم روز دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد اپنے گھر میں اگر ضرور بات بھی کرتے ہیں لیکن اس کو کیسے روکا جائے حکمت عملی کو ترتیب دینے کی جو ضرورت ہے اس سے ہم کاس دینا اور اسی کو ترتیب دینے کی کوشش میں اس پروگرام کو ہم نے ترتیب دیا ہے یعنی ان بیٹیوں کا معاملہ جو پچاس سٹھ سال کی ہو گئی ہیں ابھی تک ان کے ہاتھوں پر مہندی نہیں لگی ہے ان بیٹوں کے حوالے سے گفتگو جو عمر کی اس حد تک آگئے جہاں پر ان کی شادیاں ہونی چاہیے تھی نہیں ہو پا رہی ہیں کیونکہ معاشرے کے اندر جو شادیوں کا نظام ہے وہ اس طریقے سے بنا ہوا ہے کہ اب شادی جو ایک مقدس چیز مانی جاتی تھی اب یہ ایک بڑا فیسٹیول ہو گیا ہے اور اس فیسٹیول پر ہزاروں نہیں لاکوں نہیں اب کروروں روپیہ صرف ہو رہا ہے اور یہی وجہ کی گریب افراد جو ہے گریب گھر جو ہے وہ اس سے بہت دور ہو رہے ہیں اور ہماری بیٹیاں شادی کرنے کی عمر کو پار کر چکے ہیں ہزاروں کی تعداد میں جمعہ کشمیر کے اندر ہماری بیٹیاں ہیں ہمارے بائی ہیں جن کی شادیاں ہونی چاہیے تھی نہیں ہو پا رہی ہے صرف انہی رسوماتِ بد کی وجہ سے لیکن ان رسومات کو ان خرافات کو ہم کیسے دور کریں اس کے لیے ہم سب نے ایک کوشش کرنی ہے ہم سب نے ایک سائی کرنی ہے معاملہ آج ذرا اسی سلسلے میں آگے بڑھائیں گے گفتگو کو آگے چلائیں گے اور ہمارے ساتھ آج بھی مہمان جو ہے وہ جوائن کریں گے تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے آپ کی ٹی وی سکرین پر مہمان آئیں گے ان سے ہم ڈریکٹلی یہ بات پوچھیں گے کہ صورتحال جو ہے وہ کیا کچھ ہے اور کس طریقے سے صورتحال کو ہم کابو کر سکتے ہیں کیونکہ حافظ عرفان صاحب امام خان کا فیض پناترال ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں نوجوان مبلغ ہے بہت بہت شکریہ مولانا حافظ عمران صاحب عرفان صاحب جوائن کرنے کے لئے عرفان صاحب بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جب ہم نوجوانوں کی بات کرتے ہیں جب ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں تو گونا گو مشکلات ہمارے سامنے ہیں لیکن ایک بڑا معاملہ جس کو ہم روک سکتے ہیں لیکن ابھی تک بھی روکنے میں ناکام ہوئے ہیں وہ وہ رسومات شادی کے اندر ہیں نکاح کے اندر ہیں جو اب رسومات بد بن چکی ہے جس کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں ہماری بیٹیا شادی کرنے سے ڈر بھی رہی ہیں اور نہ ہی ان کے اوپر اتنی جستجو ہو رہی ہے کہ وہ شادی کر پائے بہت بہت مبارک ہو گوہر صاحب آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو بالخصوص گلستان نیوز چینل کو کہ آپ کی وساطت سے ہمارے معاشرے میں آئے روز ایسے پروگراموں کا انعقاد ہوتا ہے کہ جن جو پروگرام جو ہیں عوام الناس تک بالخصوص اور بالعموم ہماری نوجوان نسل تک برائے راست پہنچتے ہیں اور بہت ساروں کی زندگیاں ان پروگراموں کو سن کر دیکھ کر صدرتی ہیں اللہ پاک آپ کی پوری ٹیم کو اس میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیائی والمرسلین والعالیہ واصحابہ اجمعین اما بات فقد کال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ القریم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلک و اصحابک یا شفیانا یوم الجزا محترم آپ کی طرف سے بہت ہی اچھا سوال جو ہے آج کے سلسلے میں آپ نے پیش کیا حالانکہ اس حوالے سے بہت سارے اہل علم دانشور اور بہت سارے سکالرز حضرات نے اپنی اپنی مختلف مواقع پر گفتگو فرمائی اور آج مجھنا چیز کو اس سے چند باتیں آپ حضرات کی وساطت سے آگے معاشرہ تک پیش کرنے کا جو موقع ملا ہے میں اللہ پاک کی بارگاہ میں مشکور ہوں جہاں تک جس دین کے ساتھ ہم وابطہ ہیں دین دین اسلام ہے جو انسان کو انفرادی طور پر بھی اور اجدماعی طور پر بھی ہر وقت وہ بہتری رہنمائی کر رہا ہے جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی خود قرآن کریم کے اندر رشاد فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام یہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے اور یہ پسندیدہ دین جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے خود ہی اپنے بندوں کے لیے اور دین کو ماننے والوں کے لیے پسند فرمایا ہے جہاں تک تعلق ہے اس وقت ہمارے سوٹائیٹی ہمارے معاشرے کا کہ آئے روز ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت ساری اخبار سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان کس طریقے سے ہمارا معاشرہ ایک ٹریک سے جو ہے وہ ہٹ رہا ہے جو ٹریک جو راستہ جو نہج ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا اس ٹریک سے ہم آئے روز دور ہوتے جا رہے ہیں آخر کار اس کے پیچھے کون سی کارپرمائیاں ہیں اس کا بیک گرونڈ کیا ہے تو سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ انسان جب اپنے دین سے دور ہو جاتا ہے تو ساری بلائیں جو ہیں ساری مصیبتیں جو ہیں ساری پریشانیاں جو ہیں وہ اس کے گلے میں آ کے پڑ جاتی ہیں پھر انسان جو ہے وہ آئے روز بہت سارے درباروں کا چکر لگاتا ہے مگر مین ٹریک سے وہ ڈھل چکا ہوتا ہے وہ ٹریک جو ہے وہ عصوی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جہاں تک نکاح کی تاخیر اور ہمارے معاشرے میں بڑتی بے حیائی اور بہرہ روائی بہرہ روی کا جو ایک رجحان ہے اس کے پیچھے بہت ساری کار فرمیاں ہیں نمبر ایک تو میں آپ کو ایک چیز کا ذکر کر دوں یہاں پر کہ جہاں پر بہت ساری وجوہات ہیں کہ نکاح میں جو تاخیر ہو رہی ہے اور ان وجوہات میں سے بیسیکلی تین وجوہات جو ہیں وہ ہمارے کشمیر کے اندر خصوصی طور پر پائی جا رہی ہیں نمبر ایک جو ہے حضرت کہ اس میں مالی نکتہ نظر ہے کہ آیا نوجوان شادی کی دہلیز پر پون چکا ہے شادی کی عمر پار بھی ہو رہی ہے لیکن وہ مالی نکتہ نظر سے انتہائی کمزور ہے ایک تو یہ ایفیکٹ ہے ایک تو یہ وجہ ہے کہ اس کے پاس مالی سورسس نہیں ہے دوسری وجہ جو ہے کہ تکمیل تعلیم یہ اس کی حد اور اس کی عمر جو ہے شادی کی عمر ہو بھی جا رہی ہے لیکن ابھی اس کی تعلیم جو ہے کمپلیٹ ہے نامکمل ہے تو ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے اور دوسری وجہ تیسری وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے تعلیم مکمل کرنے کے بعد حصول روزگار کے انتظار میں جو ہے وہ بڑے شدت کے ساتھ منتظر ہے کہ اتنی عمر بھی ہو چکی تعلیم بھی حاصل کر لیا اب روزگار کا حصول ہو روزگار ملے تو اس کے بعد میں شادی کی شادی کر پاؤں لیکن یہ ساری تین وجوہات جو ہیں خصوصا ہماری کشمیر کی جو حالت جو ہے وہ غیر مستحکم یہاں پر فیکٹریاں نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے نوجوان باہر کا سفر کر رہے ہیں حالے کی شادی کی عمر جو ہے یہ پار ہو چکی ہوتی ہے اور خصوصا ہمارے معاشرے کے اندر شادی نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حصول روزگار ہمارے نوجوانوں کو یہ نہیں ملتا ہے جس کے باعث ہمارے نوجوانوں کی عمر جو ہے شادی سے پار ہو چاہتی ہے اور ان کو صحیح معنے میں صحیح عمر میں ان کی شادیاں نہیں ہو پاتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے صاحب ایک چیز جانا چاہیں گے اب جو یہ وجوہات ہیں یہ سب تو جانتے ہیں کہ ایسی وجوہات ہیں کیا کچھ ان سے ہو رہا ہے اب اس سے کیسے باہر نکلا جائے کیسے کنٹرول کیا جائے کیسے کابو پایا جائے اس سب پر تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہمیں کس طرح کی ذمہ داری سماج کے اندر سوسائٹی کے اندر نبھانی ہوگی دیکھئے موسرم گوھر صاحب جہاں تک تعلق ہے ان ساری برائیوں کا قلعہ کما کرنے کے لیے ان برائیوں سے باہر آنے کے لیے تو ضرورت ہے یہاں پر ہمارے مسجد اور ممبر اور محرابوں سے یہ آواز جائے مختلف انجیوز چل رہی ہیں ہماری کشمیر ویلی کے اندر یا جمہو کشمیر پوری ریاست کے اندر مختلف انجیوز ہیں اور ہماری زمینی ورکرس جو ہیں ہمارے جس کو ہم اپنی لنگویج میں بیت المال کہتے ہیں تاکہ ہم بہت سارے زی شعور افراد ہیں جو ان کو اللہ تعالیٰ نے صاحب سروت بنایا ہے وہ صدقات و خیرات کریں مال میں زکاة ادا کریں تاکہ ہمارا کمزور انسان جو مالی اعتبار سے غیر مستحکم ہے اس کی حالت جو وہ مضبوط ہو پائے اور وہ غریب بھی اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے اس کو شادی کے اس مقام تک پہنچانے کے لیے جو برائیاں خصوصا ہمارے اس سواج سماج کے اندر پائی جا رہی ہیں کہ کچھ والدین جو ہیں وہ انتہائی پریشان ہیں ان کے پاس اتنا مال ہی نہیں ہے معاشرہ اس وقت اتنی بگاڑ کی طرف جا رہا ہے کہ بہت ساری خرافات بد اور رسومات بد جو ہے آئے روز ہمارے معاشرے کے اندر جنم لے رہی ہیں کہ جن بدعات اور خرافات کی وجہ سے جن فضول اخراجات کی وجہ سے ایک نہیں بلکہ کئی دس سو بیٹوں کی شادیاں جو ہیں وہ ہونی چاہیے تھی بلکہ وہ ایک صاحب سروت حضرات یا صاحب سروت حضرت جو ہے وہ اس طریقے سے فضول خرچی کر کے اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں حافظ صاحب بڑا امپورٹنٹ یہ ہے نا یہ یہ ایک تھیوری ہے ایک ہسٹری ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں لیکن اب اس کو اکنا ہے تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جو اگر میں مسلم فیکشن کی بات کروں مسلمانوں کی بات کروں ایک میجر کی پلیئر ہے وہ امام صاحب وہ خطیب صاحب وہ نکاح خوان صاحب جو نکاح کے لیے آتا ہے جو خدبہ نکاح پڑتا ہے کیونکہ جب تک خدبہ نکاح نہیں ہوگا تب تک شادی ہوگی نہیں اگر یہ سیوسائیٹی کا حصہ باحث حصہ جو اونریبل ہے عزت ماب ہے اگر یہ فیصلہ آج کر لے کہ جناب ہم نے ایک حد مقرر کر لی ہے اس حد کو اگر آپ نے عبور کی تو کوئی بھی نکاح کے لیے نہیں جائے تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ سیونٹی پرسنٹ سیدھے صدر جائے گا معاملہ پھر جو اور تیس چالیس پرسنٹ ہے اس پر اور کام کیا جائے گا لیکن اگر بیسک فیکٹر پر کام کیا جاتا کہ جناب آپ نے شادی میں کھانا بنانا ہے تو یہ آپ کا سٹرکچر ہے آپ نے مہمانوں کو بلانا تو یہ ہے آپ نے ولی میں پہ جانا ہے تو یہ ہے اور نکاح میں آپ کا جو مہر ہے وہ یہ ہے اس سے آگے پیچھے آپ نہیں کر سکتے ہیں اگر یہ سٹرکچر بن جاتا ہے سٹنڈ آر اپ لائف کو دیکھتے ہوئے تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ ساری خرافات جو ابھی چل رہی ہے یہ تھم جاتی یہ رکھ جاتی ہے بہت بڑی حد تک اس میں کامیابی مل سکتی ہے کہ اگر ہمارے ہم علمائی کرام بھی اور جو بالکل اسلامی انجیوز ہیں خصوصا آپ نے ذکر کیے آپ پر خان حضرات کا یا خطبہ حضرات کا جمعہ کے مواقع پر جو وائز و نصیحت کرتے ہیں جن کو لوگ فالو کرتے ہیں وہ لوگ بھی اس بات پر انشیٹیو لیں مل کر تو اس بات پر قدر حال جو ہے کافی حد تک جو ہے وہ روک تھام لگ سکتی ہے جیسے آپ نے اس وقت پچھلی مرتبہ ہندوستان کے ایک عظیم صوبے سے علمائی کرام نے ایک فیصلہ لیا تھا خصوصی طور پر کہ ہم ایسے نکاح کو بالکل اس مجلس میں شریک ہی نہیں ہوں گے جس جگہ پر گانے بجانے فضول رسومات برد جو ہے اور خرافات جہاں پر ہوں گی تو جہاں پر ہمارے سورسز ہیں ہمارے روابط ہیں کافی حد تک وہاں پر صدھار آیا ہے تو یہاں پر بھی ہمارے جمعہ کشمیر میں خصوصا مفتی آزم مفتی ناصر الاسلام صاحب ہیں یا خصوصا اس وقت کاروان اسلامی کے پیٹرنگ چیف مولانا غلام رسول حامی صاحب یا دیگر علمائی کرام جو ہیں وہ سارے مل جل کر اس بات پر اتفاق رائے سے عمل کریں اور اس بات کو عوام الناس تک پہنچائیں خصوصا علماء طبقے تک تو الحمدللہ کافی صدھار آ سکتا ہے باقی تیس یا چالیس پرسنٹ کام جو ہے وہ باقی مختلف انجیوز ہے وہ بھی کریں گی تو ہمارا معاشرہ جو ہے ایک پائیدار اور مستحقم اور مستحق یہ تو معاملہ وجہ نکاح خون کر لیکن ایک اور معاملہ جو میرے لئے بڑا برنگ ہے ہماری مالی حالات بہت سارے علاقوں کے اندر بہت پست ہے اور بہت سارے گھر ایسے ہیں جو شادی کرنا چاہتے لیکن ان کے گھروں کے اندر اتنی رسائی پیسے کی نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کی اپنی بہنوں کی اپنے بائیوں کی شادی کر پائے تو کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے بہت سیتی قوم بہت سیتی سوسائیٹی کے فرد کے ایک پیٹی جو اس وقت بالکل مختلف شیرازہ جس کا بکھر چکا ہے کہ وہ ایک پیٹ پر آئے اس کی اور بھی توجہ دے کیونکہ یہ اہم حصہ ہے اور ہماری مسجد کمیٹیاں مولے کی کمیٹیاں اوقاف کمیٹیوں پر کیا یہ ذمہ داری آئید نہیں ہے کہ وہ ذرا اس کی اور خصوصی توجہ دے ایک خصوصی فنڈ ریز کرے جہاں پر سال میں دو بار تین بار اس طریقے کا احتمام ہو کہ ہمارے گھر کے اندر ہمارے مولے کے اندر تین چار شادیاں ہو ایک ساتھ ان کو کیا جائے اور پورے مولے کو اس میں انوالد کیا جائے کیا یہ اچھی پہل نہیں تھی کہ اگر ہم اس طریقے سے کچھ کرتے جی مسلم میں نے ابتداہی میں عرض کیا کہ ہمارے انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے ہاتھ عطا فرمایا ہے اور اس ہاتھ کی پانچوں انگلیاں جو ہیں یہ برابر نہیں ہیں اسی اعتبار سے علماء مثال دے کر فرماتے ہیں زی علم مثال دے کر فرماتے ہیں کہ معاشرے میں صاحب سروت حضرات جو ہیں جن کی مالی حالت مستحکم اور مضبوط ہے جن کے پاس خرج کرنے کے علاوہ وہ دوسرے میں خیرات کرنے کی بھی صلاحیت رکھ سکتے ہیں ان لوگوں کو بھی اس میں پیش پیش رہنا چاہیے سامنے آنا چاہیے اس وقت ہماری ویلیز میں مختلف جو ہیں ٹریسٹرز چل رہے ہیں جو غریب بیٹیوں کی شادیاں کروا رہے ہیں میری آپ کی وساطت سے ان صاحب سروت حضرات سے بھی ایک گزارش دے گی کہ ہمیں محلہ وائز اجتماعی طور پر اور ہمارے سوسائٹی کے لیے ہماری کمیٹیاں بھی ایسی مستحکم ہونی چاہیے بننی چاہیے تاکہ جو ہیں ایک غریب باپ جو ہے جو چاہ رہا ہے کہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنی بیٹی کی شادی نہ کر پائے تو اس کا جو ہے اس کی جواب دے ہی اور اس کی باز پرس بھی کل قیامت کے دن من جملہ خصوصاً ان اہل سب حضرات سے بھی ہوگی اور عموماً ہم تمامی حضرات سے بھی ہوگی کہ آیا کہ آپ کے پاس اگر انکم سورسس نہیں تھے لیکن آپ کے پاس دوسروں تک بات پوچانے کے لیے اللہ تبارک وطالعہ نے آپ کو زبان عطا فرمائی تھی یا آپ کے ذریعے سوشل میڈیا تھا یا آپ کے ذریعے الیکٹرانک میڈیا تھا آپ کی بات سن کر ممکن ہے کہ کسی کا دل تگل جاتا وہ ایسے معاملات میں پیش پیش رہتے اور ایسی کمیٹیاں تشکیل کرتے اور ایسا بہترین معاشرہ جو ہے وہ وجود میں آتا تاکہ ہر کوئی اپنی اس مختصر سی زندگی کو خسن حوبی کے ساتھ اس اسلوبی کے ساتھ گزار سکتا تھا یہ بات آپ کی جو ہے اس کے ساتھ میں اتفاق کرتا ہوں اور آپ کی وساط سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے صاحب سروت حضرات جو ہیں اللہ تبارک وطالعہ ان کے قلوب و ازہان تک اس بات آپ کو اتار کہ ہمارا معاشرہ جو ہے یہ پائیدار اور مستحقم معاشرہ بن جائے تاکہ ہمارے معاشرے میں ایسی کوئی بہین اور ایسی کوئی بیٹی نہ رہے کہ جو کل قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں کھڑے ہو کر یہ عرض اور یہ دھوہ پیش کر سکے کہ آپ کی امت میں ایسے افراد بھی تھے کہ میں آپ سے ایک بات عرض کروں حالے کے گزشتہ دنوں میں ایک آرٹیکل کو نظر دے رہا تھا ایک صاحب سروت حضرات ہیں کہ وہ یہاں پر ہمارے یہاں مزارات اولیاء کرام علیہ الرحمت الرحمان کے اوپر کروڑوں کی لاکھوں کی ہزاروں کی چادریں پیش کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف غریب کی بیٹی کو وہ جو ہے اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑا تک میسر نہیں ہوتا ہے یا دوسری غریب کی بیٹی کو ہاتھ پیلے کرنے کے لیے اس کی شادی کا انتظام اور انسرام نہیں ہوتا ہے لیکن ہماری عقیدت اس قدر وابستہ ہے عقیدت ہے بھلا اپنی جگہ لیکن کم سے کم پہلے ہمیں اپنے معاشرے کی طرف نگاہ دوڑانی پڑے گی تاکہ ہمیں اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں سرخوری ہو سکے بہت بہت شکریہ حافظ عرفان صاحب ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے خانکہ فیض پناترال کے امام خطیب ہمارے ساتھ آج آن لائن تھے بتا رہی تھے کہ ذمہ داری کیا کچھ ہے دراصل بات کرنے سے ہی کوئی مسئلہ حل ہوگا بات نہ کی تو یہ ناسور بڑھے گا